محمد رحیم آج کے نئے انڈیکیٹر پیرابولک سار کے ساتھ محمد عباس جٹ نیچے ہمارا ورڈسپ نمبر اور ساتھ میں ٹیلیگرام آئی ڈی ہے آپ چاہیں تو اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آج ہم پیرابولک سار کے بارے میں کچھ ہیڈن سیکرٹس کے بارے میں پڑھیں گے پیرابولک سار جونسہ وہ ڈیزائن کیا گیا ایک امریکی میکنیکل انجینئر کے ذریعے یہ میکنیکل انجینئر جن کا نام وائلڈ ویلس جونئر تھا بڑی مزے کی بات ہے کہ نہ تو میتھمیٹیشن تھے اور نہ ہی یہ ساہب جونسے ہیں وہ کوئی اکانومس تھے بلکہ یہ ایک میکنیکل انجینئر تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا پروپرٹی کا بزنس شروع کیا اپنے دوست کے ساتھ مل کر اور انیس سو بہتر میں جب ان کے دوست نے ٹانگ مار کے ان کو کاروبار سے باہر کر دیا تو اس کے بعد یہ لوگ یہ سٹاک مارکٹ میں آئے اور ٹیکنیکل انیلسٹ بن گے ان کے نام اعمال میں وہ زبردست انڈیکیٹر ہیں جن کے آپ اکثر جانتے ہیں رسائی اس کے بارے میں آپ نے سنایا وہ بھی انہوں نے بنایا ایوریٹ ٹرو رینج ایٹی آر جس کو بولتے ہیں وہ بھی انہی صاحب کی تخلیق ہے لیکن آج ہم جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے پیراپولک سار سب سے پہلے آپ نے انڈیکیٹر میں جانا ہے اور انڈیکیٹر کو کلک کرتے ہوئے یہاں پہ لکھ دیں ایسے آر جب ایسے آر لکھیں گے تو آپ کے سامنے پیراپولک سار لکھا آئے گا جس آپ نے اس کو کلک کر دینا تو پیراپولک سار کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی کینڈل کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد یہ نشان ہے یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آرہے سیٹنگ کا اس پہ کلک کریں تو اس کی سیٹنگ کھل جائے گی سیٹنگ میں انپٹس دو آرہی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سار ہوتا کیا ہے سار مین ہے سٹوپ اینڈ ریورس ایسے آر مین ایسے مین سٹوپ ای مین اینڈ اور آر مین ریورس سٹوپ اینڈ ریورس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے سیکنڈ لیس کے دیکھیں دو ویلیوز ہیں ایک سٹارٹ ویلیو ہے ایک انکریمنٹ ہے ایک میکسیمم ہے سٹارٹ ویلیو کو بھی آپ نے نہیں چینج کرنا انکریمنٹ کو بھی چینج نہیں کرنا میکسیمم پرنگ چینج کرنا اگر آپ سٹاک مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ فور ایکس مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اور کمیڈیٹیز میں کام کر رہے ہیں پھر آپ نے سمپل اس کو ون کر دینا ہے زیرو پائنٹ زیرو ون یہ اس کی ویلیو رکھنی ہے سٹارٹ کی اور انکریمنٹ کو بھی چینج کر کے آپ نے زیرو پائنٹ زیرو ون پہ لے گھنا ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں کس میں کمیٹیٹیز میں اور فور ایکس میں تب آپ نے یہ ویلیوز چینج کرنی ہے اگر آپ نے فور ایکس میں کام نہیں کر رہے آپ سٹاک مارکٹ میں کام کرنی ہیں تو آپ نے اس کو ایسے ڈیفالٹ لینا ہے تب اس کا ریزلٹ جونسا وہ بہترین آتا ہے سیکنڈلی آپ نے سٹائل پہ جانا ہے سٹائل کو جسٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے یہاں پہ رکھیں گے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو نیچے تین نشان آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے تاکہ آپ پر نظر آئے کہ سار کس طرح بنتا ہے اور یہ فور مکش سار کا بیسک فارمولا جونسا ہوتا ہے وہ سار این پلس ون یہ سکرین پہ آپ کے آ رہا ہے اور ساتھ سار این پلس ایلفا انٹو ای پی مائنس سار این جس میں سار این جونسا ہے اور سار این پلس ون یہ ریپریزن کرتا ہے کرنٹ پیریٹ کو اور ایک نیکسٹ پیریٹ کو این پلس ون نیکسٹ پیریٹ میں آ جائے گا اور این جونسا وہ کرنٹ پیریٹ جو کرنٹ اس سکر مجودہ دین چل رہا ہے مجودہ کینڈل چل رہی ہے اس کو ہم سار این کہتے ہیں اور این پلس ون جو اس سے اگلی کینڈل بننے والی ہے اس کو ہم ریپریزن کرتے ہیں is equal to سار این پلس ایلفا ایلفا وہ ویلیو ہے جس کو ہم فیکٹر کہتے ہیں جو ابھی آپ نے 0.02 دیکھی ہے ویلیو یہ ویلیو کو ہم ایلفا کہتے ہیں یہ ویلیو یہاں پر ریپریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ای پی ای پی مین ہوتے ہیں آپ کی ایکسٹریم پرائس ایدر وہ اپ سائٹ پہ ہو یا ڈاؤن سائٹ پہ ہو وہ دونوں پرائس میں آپ ای اور پی لیں گے ایکسٹریم پرائس چاہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہو چاہے لو میں ہو جو آپ کی ایکسٹریم پرائس لگے گی جس دن اس کو یہ کاؤنٹ کرے گا اس میں سے مائنس کرے گا یہ کرنٹ پیریڈ کو اور اس کو ملٹیپلائی کر دے گا جو آپ نے رینج سیٹ کی ہوگی فیکٹر سیٹ کی ہوگا 0.02 کو اور پھر اس کو پلس کر دے گا اس پلس آر این جو اس کی مجودہ کینڈل بن رہی ہے اس میں اور آپ کا ایک سگنل جنریٹ کر دے گا یہ اس کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا کنسٹرکشن کا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹریڈرز حضرات ہیں جو کمیڈیٹیز میں کام کرتے ہیں اور سٹوک مارکٹ میں کام کرتے ہیں انہوں نے کس طرح اس کو فیکس کرنا ہے وہ فیکس کا بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم نے چارٹ کی طرف اس میں ایک نشان بنتا ہے پلس کا یا وہ اوپر بنتا ہے یا نیچے بنتا ہے دو نشان بنتے ہیں اگر تو پلس کا نشان اوپر آپ کا بن جائے کینڈل کے اپ سائٹ پہ پلس کا نشان بن جائے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ مارکٹ اب ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی ہے اور اگر یہی نشان آپ کا نیچے کی طرف بن جائے تو یہ اپ ٹرینڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ اب مارکٹ جونسی ہے وہ اپ ٹرینڈ میں جانی شروع ہو گئی ہے بہت ایزی ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اس لئے اس کو آپ ایزی لے کے چل سکتے ہیں کہ جب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں دو نشان ہیں کہ جب آپ کا نشان پلس کا بنتا ہے اپ سائٹ پہ اور کینڈل کے اوپر بنتا ہے تب یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مارکٹ سے ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی ہے اور جب یہی نشان نیچے کی طرف بنتا ہے تو یہ اس کے علامت ہوتی ہے کہ مارکٹ اب اپ سائٹ پہ جانا شروع ہو گئی ہے کہ مارکٹ کے ساتھ اوپر کا سفر کرے بہت ایزی ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے جب پلس کا نشان اوپر بنے تو اپنی چیزوں کو بیچ دیں جب نیچے بننا شروع ہو جائے تو چیزوں کو خریدنا شروع ہو جائیں اور جتنا اس کا فاصلہ اس کینڈل کے ساتھ بڑھتا جائے گا اس پلس کے نشان کا اتنا ہی ٹرینڈ جونسا وہ مضبوط ہوتا جائے گا دیکھیں جب اس کا فاصلہ بڑھتا رہے گا تو ٹرینڈ مضبوط ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا جب فاصلہ کینڈل کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گیا تو اس کے بعد ریورسل پیٹرن آ گیا اور مارکٹ نے اپنا رکھ چینج کر لیا یہاں پہ فاصلہ بہت زیادہ تھا یہاں پہ فاصلہ جونسا وہ کم ہونے شروع ہوا اس کے بعد پھر فاصلہ بڑھ گیا اور ایک وقت میں آگے فاصلہ بالکل کم ہو گیا تو مارکٹ نے اپنا رکھ چینج کر لیا اور یہ پلس کا نشان اوپر بن گیا جب پلس کا نشان اوپر بن گیا تو اس کے بعد یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ جائے گا اور جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی ٹرینڈ مضبوط ہو گا یہ تو تھا سار کی امپلیمنٹیشن اور سار کو اپنے ریڈ کس طرح کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سار جونسا ہے وہ سگنل کس طرح کے دیتا ہے اور پیرابولک سار بہترین کام کرتا ہے اگر اس کو ایڈی ایکس انڈیکیٹر کے ساتھ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹرینڈ کا موقع دے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میرا اور میرے اس چینل کا بہت خیال رکھئے گا آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ ہم لے کے آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا امینہ سے